السلام علیکم تو ویلکم ہے آپ کا میرے چینل کوکویت بوشہ ذریع پر تو آج ہم بنا رہے ہیں ہر دن عزیز کوفتے تو بعض لوگوں کے کوفتے بہت ہارڈ بنتے ہیں اور بعض لوگوں کے کوفتے ٹوٹ جاتے ہیں تو آج بہت ساری ٹیپس اور ٹریک شیئر کروں گے جس سے بنیں گے آپ کے کوفتے بہت ہی سوفٹ اور ٹوٹیں گے بھی نہیں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں سب سے پہلے ہم خشخاش یہ میں نے ٹو ٹیپل سپون لیے اس کو بھگو دیں گے تاکہ یہ تھوڑی سوفٹ ہو جائے اور پیسٹ بنانا آسان ہو جائے اور ساتھی یہ ایک درمیانی سائز کی پیاز لیے اور پانس سے چھے ہر مرچے لیے اس کا پیسٹ ریڈی کر لیں گے اور ساتھی مسالوں میں یہاں جائے گا ٹو ٹیپل سپون کے برابر لالپے سے بھی مرچیں ون ٹیپل سپون نمک اور ون ٹی سپون یہاں پر یہ سوہ گرم مسالہ ایڈ کریں گے اور ساتھ میں یہاں پر جائے گا ہاف کپ دھنیا تو اب یہ دیکھیں خشخاش تقریباً میں نے آدھا گھنٹے اس کو بھگو دیا تھا تو اس میں بہت ساری مٹی ہوتی ہے تو اس کو ساف کرنا بہت ضروری ہے آپ بھی جب بھی کفتوں میں خشخاش یا کسی چیز میں بھی خشخاش ڈالیں تو اس کو اچھے طریقے سے دھوئیے دیکھیں کتنی ساری اس میں مٹی ہوتی ہے تو اس لیے دو سے تین مرتبہ اس کو واش کر کے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اور ساتھ یہاں پر دو سے تھری ٹیبل سپون میں نے بھی سن لیا ہے یہ بھون لیا ہے میں نے یہ بیڈننگ کا کام کرے گا تو یہ میں نے ہاف کیجی بیف کا کیمہ لیا ہے اس کو میں نے بلکل بارک بیس لیا ہے اور اس کے لیے ہمیں بلکل خوش کہ یعنی اب اس میں پانی نہ ہو اور رکھا گوش چاہیے ہوتا ہے اب اس میں یہ بھی سن ایڈ کر دیں گے بھناوا اور یہ مسالے جو میں نے آپ کو بتایا تھے وہ ایڈ کریں گے اور ساتھ میں یہ خشخاش کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور یہ پیاد اور ہر میرچ کا پیسٹ ہے اور یہ کم پانی دال کے آپ نے پیسٹ بنانا ہے زیادہ پانی کا استعمال مت کیجئے گا اور ساتھ میں یہ ہر دھنیا بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے ہم نے میکس کرنا ہے تاکہ ساری چیزیں یک جان ہو جائے اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ میری انٹرسٹنگ ویڈیو سبسکرائب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں اور یہ ساتھ ہی میں نے ٹو ٹیبل سپون کے مطابق رسل ندرک کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اب اس کو بھی اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اس کو اچھی طریقے سے میکس کیجئے گا تو آپ کی بائنڈنگ بھی بہت اچھی سی ہو جائے گی اور کوفتے ٹوٹیں گے بھی نہیں تو یہ دیکھیں میں نے اچھے سے میکس کر لیا ہے اب ہر ایک سائز کے باز بنا لیں گے یعنی کوفتے بنا لیں گے اس کو اچھی طریقے سے آپ نے بائنڈ کرنا ہے اور پھر اس کو شیف دینا ہے اس طریقے سے جتنا اچھا آپ بائنڈ کریں گے یعنی اس کو پریس کریں گے تو آپ کے کوفتے سالنے جانے کے بعد ٹوٹیں گے نہیں تو یعنی پہلی ٹپ یہ ہے کہ کیمہ آپ نے بارک لینا ہے اور روکھا لینا ہے اس میں کسی قسم کے پٹھے یعنی مسلز کا گوش نہیں ہونا چاہیے دوسرا آپ نے بائنڈن کے لیے بیسن ایڈ کرنا ہے اور تیسرا یہ کہ جب بھی آپ نے کوفتے بنانے ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے بائنڈ کرنے یعنی اس میں بلکل بھی کریک نہیں ہونے چاہیے بلکل سمودھ سے آپ نے کوفتے بنانے ہیں تو یہ تین دے فالو کریں گے تو آپ کے کوفتے کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے تو یہ کوفتے میں نے بنا لیا اس سٹیج پہ آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں اب اس کی گریوی ریڈی کریں گے تو یہاں میں نے ون کپ آئل ایڈ کیا ہے جب آئل گرم ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے تین میڈیم سائز کی پیاز دی ہے اور اس کا میں نے پیسٹ ریڈی کر لیا ہے تو وہ ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون کے برابر لسن ادرہ کا پیسٹ پی ایڈ کر دیں گے اسی پیاز کے پیسٹ کے ساتھ اور اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے ہمیں یہاں تک کہ اس کا پانی اچھے سے ڈرائ ہو جاؤ اور پیاز اور لسن ادرہ اچھے طریقے سے بھون جائیں اور مسالوں میں ہم یہاں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون نال فی سویو مرچے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون پیسا ہوا دھنیا اور ہاپ ٹی سپون یہاں پہ ہلدی پاورڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ اور ہاپ ٹی سپون یہاں پہ زیرہ پاورڈر ایڈ کریں گے یہ بھنا ہوا زیرہ پاورڈر ہے تو یہاں پہ میں نے ایک پاو کے برابر دہی لی ہے اور اس میں یہ مسالہ ایڈ کر کے پیسٹ سا ہم ریڈی کر لیں گے دیکھیں پیسٹ میں نے ریڈی کر لیا ہے تو یہاں پہ پیاز اور لسن ادرہ کا پیسٹ بھی اچھی طریقے سے بھون گیا ہے اوائل اوپر آ گیا ہے تو اب یہ دہی اور مسالہ کا پیسٹ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو بھی ہم اچھی طریقے سے بھونیں گے 5 سے 7 منٹ تک تاکہ یہ دہی کا پانی اچھی طریقے سے بھون جائے دیکھیں مسالہ بھون گیا ہے اور آئل بھی اوپر آ گیا ہے تو بس اب اس سٹیج پہ اس میں ہم کوفتے ایڈ کریں گے تو ایک ایک کر کے ہم نے کوفتے ایڈ کرنے ہیں اور آپ نے کوفتے ایک دوسرے کے اوپر نہیں دالنے اور تھوڑے تھوڑے فاصلے سے رکھنے ہیں تو اس کے لیے آپ ہمیشہ جب بھی کوفتے بنائیں تو کھولے موں کے برطر میں بنائیں اور آپ نے اس میں چمچہ بلکل بھی نہیں لگانا آپ نے اس کو اس طریقے سے جیسے میں نے ابھی کیا ہے اس طریقے سے میکس کرنا ہے اور اب ان کوفتوں کو تقریباً دس منٹ ہم نے لو ٹو میڈیم فلیپ پر بھوننا ہے تو مسالہ نہ لگے اس لیے میں نے ون فون گلاس یہاں پر پانی آئٹ کیا ہے اور اس کو اس طریقے سے میکس کر کے میں نے دس منٹ تک بھون لیا ہے اب اس میں میں تقریباً دیرھ گلاس پانی آئٹ کر کے لو فلیم پر گفتوں کو گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور اس کو اس طریقے سے ہلا کے میکس کر لوں گی تو بس پندرہ سے بیس منٹ لو فلیم پر پکنے کے بعد ہمارے گفتیں مزددار سے ریڈی ہو جائیں گے تو دھنیے کے ساتھ اس کو گانش کریں گے میں نے ہاں پر تھوڑا سا گریوی نہیں رکھی ہے تھوڑا سالن ٹائپ کا رکھا ہے اگر آپ چاہتے ہیں گاڑی رکھنا تو آپ اپنے حساب سے گاڑا یا پتلا جیسا بھی شور بچا ہے رکھ سکتے ہیں تو میری ان ٹپس کو فالو کرتے ہوئے آپ بھی سافٹ اور مزددار سے کوفتیں بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں جو ٹوٹنگیں بلکل بھی نہیں تو میرے چینل کو لائک شئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تو نیکس ویڈیو تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ